کب تک یہاں کھڑے بس دیواروں کو دیکھتے رہو گے؟ سکول جانے کے لئے مرد بہت پرجوش ہے اگر مزید دیر کی تو وہ تم سے ناراض ہو جائے گا پورے تین سال مرد کے اور آنٹی کے چہرے پر صرف انتظار دیکھا ہے میں نے ہر دن جب بھی میں نے مرد کی طرف دیکھا دیکھا کہ مرد کی وجہ سے آنٹی کا دل بھی درد میں دیکھو کیا ہوا ہوش آگیا اس سے علی دیکھو تم پاگل بن کر رہے ہو وہ لڑکی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تو خالہ نے اسے پکڑ لیا چلو آج کی رات تو گزر ہی جائے گی لیکن تم اسے بان کر نہیں رکھ سکتے وہ یہاں کسی صورت نہیں رکھ سکتی ڈاکٹر نے جو کہا خالہ نے سب بتا دیا اسے ہم نہیں بتا سکتے کہ اسے طلاق ہو گئی ہے یا تم نے شادی کر لی ہے کیا کروگے تم یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم لیکن یہ جانتا ہوں کہ کیا نہیں کرنا مجھے اپنے بیٹے کی اور اس کی ماں کی حفاظت کروں گا میں اور ہاں اپنی بیوی کی بھی اپنی مزید غلطیوں کی وجہ سے اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں تمہاری بیوی ہاں اپنی اس بیوی کی حفاظت کرو گے جو تم سے دور جانے کیلئے زمین اور آسمان ہلا دیتی ہے ہوش میں آؤ علی اسے کب سے جانتے ہو جسے بیوی کہہ رہے ہو ایک ہفتہ بس اور اس کے لئے سب کچھ کچھل ڈالو گے آنٹی کی زبان بول رہا ہوں نا اپنی نہیں ہاں تو خالہ کی آنکھیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن تم نہیں چھوڑ دو اس لڑکی کو یار کیونکہ وہ خود یہاں سے جانا چاہتی ہے بھائی ٹھیک اگر تمہیں اس لڑکی کے علاوہ کچھ ہوت نظر نہیں آتا تو جو تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں ان کی تو مان لو جانا چاہتی ہے وہ لڑکی یہاں سے دیکھو زاہد میں نے جب جب اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے مجھے اس سے اور محبت ہوئی ہے مجھے اس کی محبت اور اس کے ساتھ ہونے والی نائنصافی اس کے غصے میں بھی نظر آتی ہے اگر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اتنا غصہ ہے تو میں اسے جانے کا کہہ دیتا مگر اسے ایک لمحے کے لئے بھی روک نہیں پاتا مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے میرے لئے بھی اور نور کے لئے بھی دیر ہو چکی ہے اب ہم ایک دوسرے سے لیدہ نہیں رہ سکتے یہ محبت بہ دعا بن گئی ہے یہ سزا ہمیں موسیقی